چھٹ پر پر پیاغ راج کے ویبین گھاٹوں پر اوملی سردھالوں کی بھیڑ مائلاؤں نے ڈوپتے سور کو دیا آرگ ردہ میں چودہ کوزی پرکرامہ کی تیاریوں کو لے کا پشاہ سان سکت چودہ کوزی پرکرامہ پت کو سائی کرنے کے دیندش مدونہ مارک پر بھیڑ سردھال خاص ساتھ دونوں بائک سوار گھائلوں کو راہ گینوں کی مدد سے پی جی آئی صحفہ ہی کیا گیا رفر دیوریوں میں بڑی دھوم نام سے مرائے گیا چھٹ پر نرجل ورد کے بعد مائلاؤں نے بھگوان سور کو دیا آرگ مرپاری مہا سمیلن کا ہوا آیوجن بطور مک اتری آپکاری منطری نتین اگروال کائٹر میں ہوئے شامل نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہداریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے خبر سانان پور سے جہاں پروانچال مہا سباہ کے دوارہ چھٹ پوجا کا آیوجن کیا گیا چھٹ پوجا پر پر نگر آیوک سنتوش کمار شرما نے سچتا کو دیکھتے ہوئے گھاٹ کا پلاسٹک مکت سجایا اور پوجا سباگری کو کچھرے کو پروائیت کرنے کی جگہ اسے نرشت کرنے کے بھی اچھے تویستہ کی گئی اس کے ساتھ ہی بچوں کے ساتھ کھلونے اور دکانے میلے اور جھولے کی ویستہ بھی کی گئی تھی نگر آیوک نے بتایا کہ پورے کائٹرم کا سنچالن دو رنگ تیوہاروں کے سنگ تھیم پر اجید کیا جا رہا ہے آستہ کے مہا پر چھٹ پر ہم ایک تو سبھی چھٹ برٹیوں کو جو ہے نگر واسیوں کو سب کو پوروانچال مہا سبا کی ادھائی طرف سے بدھائی دیتے ہیں اور سب سے پہلے میں ماننے مکھمنٹی جی یوگی آدیت ناتھ جی کو بدھائی دیتا ہوں انہوں نے کل بھوچ پوری بھاسا میں بھول کی ایک دم ہم لوگوں کو کتنگ کر دیا اور یہ چھٹ پوزہ کا جو آئے جو بھبتہ آج پورے پردیس میں پھائلی ہوئی ہے وہ ماننے مکھمنٹی جی کی دن ہے چونکہ اس سے پور تمام سرکارے آئیں گئیں لیکن کبھی ندیوں کی سفائی یا چھٹ پوزہ یا اس طرح کی آستھاؤ پر کوئی پرکارت نہیں ڈالتا تھا لیکن ہمارے ماننے مکھمنٹی جی نے ایبیسیس آدیت دیا کہ نہیں چھٹ پر بہت دھوم دھام سے منائے جائے گا تو بہت ہم لوگ اتصاہی تھے آج چھٹ پرکوہ تیسا دن ہے تیسا دن ارست ہوتے سور کو ارگ دیا جاتا ہے چھٹ پرکوہ تیسا دن سب سے مہٹپور دن ہے ورطی مہلاو اور شردھالو اسطاچل گامی سور کو ارگ دیا ہے جس کے لئے گھاٹوں پر الگ ہی رونک دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دیں گی گھونٹی ٹٹکے سیتا کنٹ گھاٹ پر ہزاروں سنکھیا میں مائلاؤں کی بھاری بھی اڑھوم لی تھی ورط رکھنے والے مائلاؤں میں کے علاوہ کافی لوگ یہاں پرساد لینے اور پوجہ دیکھنے کے لئے بھی آئے ہوئے تھے اگراؤں کا جو پرساد بناتے ہیں تو کل سے ہی ہماری پوجہ پرارمبو گئی تھی ساپ سفائی کے بعد آٹا آٹا بنانا اور سب بے وستہ کرنا آج ہے کل بھی آدھے دن کا ہی برد تھا ہمارا کل سے ہی ساپ سفائی اور آج جو ہے کھرنا ہے کھرنا کے دن ہوتا ہے جیسے لوکی چنے کی دال اپنے اپنے ریتی ریواج اپنے اپنے بیدھان سے سبھی لوگ بناتے ہیں تو ہم لوگ لوکی اور چنے کی دال کی سبجی بناتے ہیں کھیر بناتے ہیں پوڑی بناتے ہیں اور بنا کے بس آج سے چھٹھ میا کا آگاز ہو جاتا ہے پہلے ان کو گھر میں چڑھاتے ہیں اٹھگان اس کو ہم لوگ اٹھگان بولتے ہیں یہ چڑھاتے ہیں پہلے میا کو چڑھانے کے بعد یہی بھوگ ہم گرہن کرتے ہیں اور اس میں شام سوری ڈھلنے کے بعد یہ بھوگ گرہن کریں گے ابھی کھرنا پوجا کی ہے اور کھرنا پوجا کرنے کے بعد یہی بھرت یہی کھا کر کے اب کل نیر جلا بھرت ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا آج سے ہی اور پھر نہ ہی پانی نہ ہی کسی بھی طریقے کا موہ میں کسی بھی طریقے کی کوئی چیز نہیں جائے گی اور بس ایک بھکتی میں واتا ورن میں ہم لوگوں کا سمیں کیسے بیٹھتے ہیں ڈھلنے آٹھالیس گھٹے پتہ نہیں لگتا ہے بس یہ سٹھ میاں کی سرگو کرپا ہے خبر فرقہ بات سے جہاں ویوپاری ماہ سمیلن کا آئیو جن کائکرم کے سنجک موہن اگروال کی دیکھ رکھ میں کیا گیا تھا کائکرم کے مک اتری ابکاری منتری نیتین اگروال اور ایم ایل سی اشوک اگروال نے دی پرجویت کر اس کا شبارم کیا پتہ کاریوں نے مک اتری اور پگڑی پہن کر اور تروار بھیٹ کر ان کا سواگرت کیا مک اتریوں نے کائکرم کو سمہوریت کرتے ہوئے کہا کی ویوپاری ورک کو ایک جوٹ رکھنے اور سکشہ پر جور دیا انہوں نے بتایا کہ اگامی نکاہ چناؤں میں ویوپاری ورک اہم بھوئنکہ نبھائیں گے کائکرم سنوجک نے عبرت مہا یوجنا میں بسترچار کی جانت سی ایم سے کرانے کے لیے گیارہ ستری مانگو کے گیا پن راج منتری کو سوپا پچھلی سرکاروں میں ضرور شراب مافیاؤں نے اتر پردیش میں ایک بڑا انہوں نے ایک نیٹورک بنایا ہوا تھا لیکن یوگی چی کے نیترت پر جو سرکار بنی تو ان شراب مافیاؤں کی کمر توڑنے کا کام شروع بات ہوا اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں وشوات کے ساتھ کہ آج پوری طریقے سے شراب مافیاؤں کی کمر توڑی گئی ہے اور آج پردیش میں شراب مافیاؤں کو جو نیکسس تھا وہ پوری طریقے سے ہمارے بیبھاؤں مانگی محمدی جی کے نیترت پر سنٹا ہوں جو نرمال سرو ہوا وہاں پر آٹھ نو اچھی کے بل آیاں بڑھ رہی ہے وہ بھی سیڈیک کی اور باگو کی جوڑا ہے جو نرمال سرو ہوا وہاں پر آٹھ نو اچھی کے بل آیاں بڑھ رہی ہے خبر دیوریہ سے جہاں چھٹ پر کو پوری دیش بھر میں بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے کاریب چھتیس گھنٹے کے نجل ورت کے بعد ورتی محلائیں سور کو ارگ دے کر اپنا ورت پورا کریں گی اس کے چلتے سبھی چھٹ گھاٹوں پر محلاؤں کی بھاری بھیڑ پوجہ کے لیے امر رہی تھے خبر کاز گھن سے جہاں پولیس ادھک شک بی بی جی ٹی ایس مورتی کے نطورت میں آر ای ایف اور اسطحانی پولیس کے جنپت کے گنج گنڈاوار اور سرپورا چھتروں کا پیدل مارس نکال کر اسطحانی نوازیوں کو شانتی وستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی ساتھی شانتی وستہ بادیت کرنے والوں اپدرویوں کو چندت کا سخت کروائی کی ندیج بھی جاری کیے گئے خبر اوریہ سے جہاں بائیکوں میں بیشان بھلند میں کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں راگیروں کی سجنہ پر پہنچی پولیس نے سبی گھائلوں کو علاج کے لیے پی جی آئی سیفائی میں بھرتی کرا گیا ہے گھر جا رہے تھے کیسے ایکسیڈنٹ ہوئے موٹر موٹرز آئی گئے ردیہ میں چودہ کوشی پرکرمہ کی تیاریوں کو انتی روب دینے میں جلہ پرشاستن جھٹا ہوا ہے سانسد لللو سنگھ ودھائک مہاپورک کمیشنر ڈی ایم آگن نگر آئیوکت وہ ایڈی ایم سٹی نے ٹیم کے ساتھ چودہ کوشی پرکرمہ پرد کانکشن کیا ساتھی جلد سے جلد پرکرمہ مار ٹھیک کرنے کے ندیج بھی جاری کیا بتا دیں کہ ایک نمبر کو رات سالے بارہ بجے بعد سے چودہ کوشی پرکرمہ شروع ہوگی چار نمبر کو پنچ کوشی پرکرمہ و آٹھ نمبر کو کرتک پرونمہ سنان ہے جس کو لے کر اردیہ میں لاکھوں کی پھیڑ لگتی ہے چودہ کوشی پرکرمہ اردیہ میں بہت ہی بھاری سنکھیاں میں اس میں سردھالو آتے ہیں اس افسر پر پر اچھا بیوستہ کی گئی ہے پرشاشن سے باچیت کر کے جو راستے میں جو بھی کمیاں تھیں ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے ورشترکاری گھن جو راستہ ہے اس کا سویم بھرمڑ پر نکلے ہوئے ہیں اور بہت ہی سرچت واتاورن میں اس پوری پرکرمہ یاترہ کو سمپن کر آیا جائے گا 90-95% سڑکوں کا کام ہو چکا ہے اور باقی جو سیس ہے وہ کل تک پرسو تک پورا کمپلیٹ کر لیں گے اور چودہ کوسی پرکرمہ کے پہلے ہی کارے پرون ہو جائے گا اور شفائی کے لیے نگر نگم کو ندیست کیا گیا یہ ریگلر پرکریا ہے اور ہمیسا ان کو صفائی کرتے رہنا چاہیے اس کو برکار رکھنا چاہیے اور اس طرح سے پوری برستہ سنچالت کی جاری ہے اور ہم لوگ جو بھی پرکرمہ پتھ ہے اس کو پیروڈی اس کو ریپیئر کریں گے خبر پریاگرہ سے جہاں چھٹ توہار پر جنپت کے کئی گھاٹوں پر سور بھگوان کو ارگ دے کر ورت سمپن کیا گیا اس اور جہاں چھٹ پر پر سدھالوں کی بھیڑ عمر رہی ہے تو وہیں جلہ پرشاہ سن کی طرف سے صاف صفائی کو لے کر کوئی کار نہیں کرائے گیا جس کے کارن سدھالوں کو کیچڑ اور گندگی سے گزر کر گھاٹوں پر جانے کو مجبور ہیں اچھٹ کا بہت زیادہ مہتفہ ہے اچھٹ جتا بیہار میں پرشد ہے سہی زیادہ بیہار سے یوپی میں بھی پرشد ہے یہاں کی لوگ بہت دھوم دھام سے بناتے ہیں اور اس کا جو برت ہوتا ہے وہ تین دین سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے برت برت کو بہت پویتر طریقے سے اور بہت ساف ستری طریقے سے منایا جاتا ہے اور یہ برت بچوں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے اور اپنے پتی کے لیے بھی رکھا جاتا ہے تو اس برت کا بہت پہ ہم جتنا بھی اپنے شدوں میں بیان کریں وہ بہت ہی کام ہوگا ہمارے لیے لوگ آستہ کے مہا پر و چھٹ پر و کی آج پورے پریاغ راج میں دھوم ہے اگر سنگم نگری پریاغ راج کی بات کی جائے تو سنگم نگری پریاغ راج کے بیوین گھاٹوں پر آج ڈلاک و شدھا لوگ آئے ہوئے ہیں یہ تصویریں ہیں اور یہ سنگم نگری پریاغ راج کی تصویریں ہیں دیکھیں گھاٹ پر کس طریقے سے لوگوں کا حجوم اجڑا ہے اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ درم اور اجھاعتم کی نگری ہے تصویریں دیکھ کر شاہد یہ اندائیہ لگا جا سکتا ہے کہ پریاغ راج کو درم اور اجھاعتم کی نگری کیوں کہی جاتی ہے ایک اور تصویر ہے یہ پورا سنگم نوج ہے یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کا حجوم ہے چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ مہلائے ہو یہاں پہ پوزہ پارٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چھت پرو کو سنطین کے سکھ سمدھی کے لیے پوزہ پارٹ کی جاتی ہے لیکن جس طریقے سے آج یہاں پر شددالوں کی اچھی خاصی بھیڑ ہے اور لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ ہے سابطور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو پریاغ راج کے لوگ ہیں آستا میں کس طریقے کا بشواس ہوتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چھت پرو پنچ اور پروانچل کا پرو مانا جاتا تھا لیکن جس طریقے سے سنگم نگری پریاغ راج میں لگاتا ہے لوگوں کا جو اچھا ہے اور لوگوں کی جو حادثہ ہے وہ دیکھتے ہوئے بنتی ہے آج مہا پر چھت کا تیسا دین ہے آج ورتی مہلائوں نے ڈھلتے سور کو ندی یا تلا میں کھڑے ہو کر ارد دیا آپ کو بتا دیں کہ اس پوجہ میں ورتی مہلائیں بانس کی ٹوکری اور سوپ لے کر اس میں پانچ طریقے کا فل اور پوجہ کا سارا سمان لے کر جاتی ہیں اور پوجہ کے بعد سارا سمان لے کر گھر آتی ہیں اس پرو کو لے کر پورے دیش میں دھوم مچی ہوئی ہے گھاٹوں پر الگ ہی رونک دیکھنے کو مل لئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج گھاٹوں پر ہزاروں سنگھیا میں مہلائوں کی بھاری بیڑھ امری ورت رکھنے والے کے علاوہ کافی لوگ یہاں پرشاد لینے اور پوجہ دیکھنے کے لئے بھی آئے ہوئے تھے خبر علی گر سے ہے جہاں ایم یو کے جوال نیرو میڈیکل کالیج کے ڈاکٹروں اور کمچاریوں نے مریضوں کو ان کی پریجنوں کے ساتھ مارپیٹ کی ہے گھٹنا کی جنکاری پر پہنچے بھارتی یوہ کانگریس کے نیتا راجہ بھائیہ نے مارپیٹ کے آروپی ڈاکٹر اور کمچاریوں کی خلاف پرشاہ سن سے سک کروائے کی مانگ کی ہے پیسنٹ ہے خیمرات جو بارڈ نمبر پانچ میں ایڈمیٹ تھا اور ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ مریض کے ساتھ ایماردار والوں کے ڈاکٹروں نے اور وہاں کے سیپر نے مارپیٹ کریے تو سوچنا ملی ہم سارے ساتھنیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور ہم نے پیڑیٹ سے ملاقات کری اور پیڑیٹ نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ان کو اپریشن کی ڈیٹ دی تھی اور وہ ڈاکٹر سے کہہ رہے تھے ہمارے اپریشن کی ڈیٹ ہے آپ جو ہے آپریشن کریے لیکن ڈاکٹر نے ان کے چاٹا مارا اور وہاں ہی سویپر جو ساف کرنے آیا تھا اس نے ابھی مارپیٹائی کری میں ان لوگوں سے جا کے ملا میں نے کہا آپ لوگ کمپلینڈ دیجئے لیکن وہ لوگ کمپلینڈ دینے کے تیار نہیں ہے غریب گربہ لوگیں ڈر جاتے ہیں اور یہ میڈیکل کا آئے دن ہر وارڈکار ہر اوپیٹی کا یہ معاملہ ہے کہ بتمیجی مریضوں کے ساتھ تیماردار کے ساتھ وہاں کے سویپر کرتے ہیں ڈاکٹر کرتے ہیں ڈاکٹر ہی اپنے عام کو سی ایم او اور ایم ایس سمجھنے لگے ہیں خبر علی گرسے جہاں سامودوری سواست کند کا ایس ڈی ایم اور تحصیل دار نے اوچک نشن کر اسپتال کا جائزہ لیا ہے ساتھی اسپتال میں بھرتی مریضوں اور ان کے پرجنوں سے سواست سمندی جانکاری بھی لی ایس ڈی ایم نے باہر سے دوا لکھنے کو لے کا سمندی اردکاریوں پر کڑی کاروائی بھی کی ہے اور آساسون بھی دیا ہے دوارہ سی ایگلاس کا اوچک نشن کیا گیا جس میں جو ہے ساپ سفائی دوستہ ریکارڈس پیشنٹ سے فیڈبیک لیا گیا ڈیلیوری روم کو چیک کیا گیا وہاں پہ جو پیشنٹس بھرتی تھے جن کی ڈیلیوری ہوئی ہے نورمل ڈیلیوری اور آپریشن دونوں کا ہی فیڈبیک لیا گیا ان کا کیا بیوار رہا سٹاپ کا کیا انہیں دکتیں آئیں کس طریقے کی انہیں فیسلیٹیز ملیں دوائیوں کا کیا وہ ساری جانکاری ان سے کی گئی ہیں اور ان کے جو ہے بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں آگے اگر کچھ وہ ملتا ہے جہاں چل رہی ہے خلال اگر بائی درے کوئی اس میں دوشی پائے جاتا ہے یا کچھ گڑ بڑ ہوتے تو اس کے خلاف کاروائی کی خبر پتاب گھر سے ہیں جہاں بیلا دیوی اسٹیٹ سائی ندی گھاٹ پر اپر پولیس عدکشاک پوروی ودیہ ساغر مرس سمیت پڑی سنکھیا میں سدھالوں نے گھاٹوں پر بغانشور کو ارد دیا ہے تیوہاروں کے چلتے پولیس عدکشاک ستھپال عطل نے اور سی او سٹی نے سرکشاک کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھیا میں گھاٹ پر پولیس بل کو بھی تینات کیا ہے خبر گرکپور سے جہاں چھٹ ماہ پر پر رابطی ندی کے راج گھاٹ پر ورطی محلاؤ نے بغانشور کو ارد دیا اس تیوہار کو بڑے ہی دھومدھام کے اس کے ساتھ چنپر واسیوں نے دوارہ منائے جا رہا ہے چھٹ تیوہار پر امڑی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے جلا پر شرسن اور نگر نگم نے ہیلپ ڈیکس لگا کر سدھالوں کو گہرے پانی نہ جانے کی اپیل بھی کی موسیقی ہمارے گھر میں ہماری ساس رہتی تھی چالیس سال سے بہت رہتی تھی اور یہ بیٹوں کا تیوہار ہے بیٹوں کی لمبی عمر کے لیے تیوہار کیا رہتا ہے جس کے بچے نہیں ہوتے وہ بھی لوگ بڑھت رہتے ہیں اور چھٹ ماتا سب کی اچھا پودی بھی کرتی ہیں بھائیر طرح کی یہ بہت کٹین ہوتا ہے لیکن ماتا رانی سب کا ایک دم بیڑا پار کرتی ہے آج ماہ پر چھٹ کا تیسا دن ہے آج ورطی محلاؤں نے ڈھلتے سورج کو ندی یا طلاب پہ کھڑے ہو کر اٹھ دیا آپ کو بتا دیں کہ یہ پوجہ میں ورطی محلائیں بانس کی ٹوکری اور سوپ لے کر اس نے پانس طریقے کا فل اور پوجہ کا سارا سمان لے کر پوجہ کرتی ہیں اور پوجہ کے بعد سارا سمان لے کر گھر آتی ہیں اس پرو کو لے کر پورے دیش میں دھوم مچی ہوئی ہے گھاٹوں پر الگ الگی رونک دیکھنے کو آپ کو مل لئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج گھاٹوں پر ہزاروں سنکھیاں میں محلاؤں کی بھاری پیڑوں گڑی ورط رکھنے والے محلاؤں کے علاوہ کافی لوگ یہاں پرشاد لینے اور پوجہ دیکھنے کے لئے بھی آئے ہوئے تھے خبر کنو سے جہاں دو بھائیوں میں جمین ویوات کو لے کر جھگڑا ہو گیا جس میں ایک پکس نے دوسرے پکس پر فائرنگ کر دی گرامیڑوں کی مدد سے دونوں کے بیچ بچا کرا کر اور پیڑز پکس نے آروپیوں کے خلاف تھانہ میں تحریر دی ہے اور وہیں پولیس گھٹنا کی جانچ میں جو کرنے کے بجائے آروپیوں کے بچاؤں میں لگی ہوئی ہے خبر اور ایس ہے جہاں یاتا یاد نیموں کے پرتی جاگروک کرنے کے لئے پریوہان ویواغ نے جن جاگروتہ کارکرم کا اوجن کیا اس کارکرم میں مدد سے مادیم سے سکولی بچوں کو یاتا یاد نیموں کے بارے میں جاگروک کیا جائے گا وہی مکرتی کے روپ میں موجود پریوہان ویواغ کے ادھکاری اور جلہ پرشاسن کے اعلی ادھکاریوں کو فول مالا پہنا کا سواگت بھی کیا گیا موسیقی لوگ چلاتے ہیں جب یہ پتہ ہے کہ ہم اپنے میں نہیں ہیں تو گاڑی کیوں چلاتے ہیں اور اس میں بھی کچھ ایسے لوگ بساتی بھی رہتے ہیں وہ بھی نہیں اس کو روکتے ہیں خبر گازی آباد سے ہے جہاں ماسوم بچی کے ساتھ پولوشی یوک نے دشکرم کیا ہے ماسوم بچی کے جوٹی سے واپس لوٹتے اپنی ماں سے پورے گھٹنا کرم کی جانکاری دی پیرتا کی ماں نے اروپی یوک پر تھانے میں مقدمہ دش کرایا ہے ایس پی سٹی گیانیند کمان سنگھ نے بتایا کہ یوک کے خلاب مقدمہ دش کیا گیا ہے جلدی یوک کو گرفتار کر سخت کاروائی کے نردیش بھی دیے گئے خانہ چھتر اندرہ پورم کے کناونی محلے میں ایک قریب پان سال کی بچی کے ساتھ ریپ کی سوچنا آج ملی ہے سوچنا پہ تتکال پولیس موقے بگئی بچی کا میڈیکل کرایا جا رہا ہے اوچھی دھاراؤں میں ابھیوک پنجی کریت کر کے آروپی کو ایتھا سگر گرفتار کر کے جیل بھی جا جائے سر ایک کب کی گھٹنا ہے اور جو آروپی ہے وہ کیا جانکار ہے کیا کچھ اس کے بارے میری ٹیل میل پائی ہے پلیس کب 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 کل ساڑھے ساتھ بجے کی ہے پیڑیتا جو بچی ہے اس کی ان کی ماں نرس کا کام کرتی ہے جب صبح آئی ہیں تب بچوں کے دوارہ ان کو یہ گھٹنا بتائی خبر گازی آباس ہے جہاں لوکپری بیہار میں دو پڑوسیوں کی آپس میں کہا سنی ہو گئی جس کے بعد دبنگ پکش نے جمکر مارپیٹ کی ہے پیڑیت پکش نے تھانے میں دبنگوں کے خلاف مارپیٹ کا مقدمہ تجھ کرایا پیرتوں کا آروپ ہے کہ سفا پارٹی کے دبنگوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے انہوں نے پولیس کے آلادکاریوں سے اپیل کیے کہ سبھی دوشیوں کے خلاف سکھ سے سکھ کروائی کی مانگ کی ہمیں اندر گھر کے اندر سے گھسیٹ کر مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے ہمیں عبد ٹپنیاں کری جاتی ہیں ہمیں گھر کے اندر سے بتمیجی کرتے ہوئے باہر کچھےڑ کر لائے ہیں بھری روڑ پر ہمیں پٹائی کی گئی ہے ہمارے کانوں تک کے نکال لیے ہیں ہمیں روج اصلی ٹپنیاں دیتے ہیں ہمیں بھار بیٹ کے جب بنا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ڈنڈے سے بھار کیا گیا ہے ہمارے گھر کا کوئی بھی میمبر میل میمبر گھر میں نہیں تھا پروش کوئی بھی نہیں تھا گھر میں ہم تین عورتوں پر ڈنڈوں سے بھار کیا گیا ہے کیسا ہے ان کو بتا دیا سب کچھ تین یا چار دن ہو گئے ہیں ایف آیا لکھے ہوئے تین چار دن بہت کم ٹائم نہیں ہوتا پولیس والے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی ہیں ہماری یہ اگر ان کے ساتھ ہویا تھا کہ ان کا یہی روی ہے ہوتا چار دن بعد بھی اس کا آتا پتہ نہیں ہے وہ اپنے گھر میں سو رہا ہے آرام سے آج جب یہ میٹنگ ہوئی ہے تب اس کے گھر پر تالہ لگا ہوا ہے کیا یہ اس کے گھر کو سیل نہیں کر سکتے اگر وہ فرار ہے تو رول کیا ہے نیم کیا ہے کہ اس کے گھر کو سیل کرو دکان سیل کرو ان کے گھر کے سامنی دکان ہے وہ کل کو آئے گا دکان پر بیٹھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا ایف آیا لکھاو کچھ لکھاو اس کا کچھ ہے ہی نہیں لکھنوں میں چھٹ پوجہ کو دیکھتے ہوئے ڈی ایم سورپال گنگوہ لکشمن میلہ میدان پہنچے جہاں چھٹ پوجہ اسطل پر تیاریوں کا جائزہ لیا آپ کو بتا دیں کہ ڈی ایم نے گھاٹوں کی صاف صفائی ندیش دی ہیں وہیں پوجہ میں شامل ہونے والے سردھالیوں سے صاف صفائی کا دھیان رکھنے کی اپیل بھی کی ہے لکھنوں میں ارجہ منتری ایک شرما کا چھٹ پوجہ پر پیدیش کے ودد عبوکتاؤں کو بڑا اپاہر دیا ہے اب ودد عبوکتاؤں کا شوشن یا ان کے ساتھ دو قدری نہیں ہو پائے گی ارجہ منتری نے شاسران دیش جاری کیا ہے کہ ساتھی جاری شاسران دیش میں شکایتوں کے نستارن پر بھی دھیان دیا گیا لکھنوں میں پولیس سے لوٹ پارٹ کے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چھے ماہ پہلے آروپیوں نے رکشہ چالک کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اس کے بعد آروپیوں نے رکشہ چالک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس وعداد کے بعد سے سبھی آروپی فرا چل رہے تھے مانگر کا ہے اور یہ رنجیت مولتا سیتاپور کا رہنے والا ہے تو یہ تین ابھیق جو شیست تھے وہ سارے گرفتار ہو گئے اور رنجیت ابھی بھی جیل میں ہے اس گھٹنا میں ان کے پاس سے جو لوٹی گئی تھی یہ رکشہ وہ برامد ہوا ہے جو موبائل لوٹا گیا تھا موبائل برامد ہوا ہے اور سب سے مہتپونڈ بات ہے کہ وہ سیرنج جو جس طرح سے ہتیا ہوئی تھی وہ ہتیا بہت ہی انٹریسٹنگ ہے جیسا کہ عام طور پر کوئی چوٹ نہیں تھا اس کے باڑی پر لیکن آکسی ٹون کا انجیکسن کی سیرنج ملی ہے جہاں سے گرفتار ہوا ہے وہاں سے ہی ملی ہے اور جب گھٹنا ہوئی تھی وہاں سے ہی ملی علی گھر میں تھانا کتوالی چھت کے بھوچپرا چوکی چھتر میں اسٹید نگلا ہمیں بھگوان کے گھر چوری کی وردہ سامنے آئی ہے جس کو لے کر لوگوں میں آکروش ہے لوگوں نے بتایا کہ آروپیوں کے اگر جلد گرفتاری نہیں ہوئی تو بڑا پزرشن کریں گے پولیس نے معاملے کو کمیٹا سے لیتے ہوئے مندر میں مورتی ثابت کروا دی ہے جس کے بعد پولیس نے آروپیوں کو جلد گرفتاری کاشوہسن بھی دیا ہے مورتی ثابت کروا دی ہے چوری ہو گئے تو اس میں کیا کاروبائی ہوئی اب تک کاروبائی ہاں ہمیں افعیار کرد گا تو یہاں پہ مورتی استعبید کرائی گئی ہے کچھ لئی ہے کچھ لئی ہے مورتی کتنی مورتی رکھوئی گئی ہے دو مورتی آئیں ایک پچیس کی دو دکرام کی ہے ایک پندر کلو کی ہے کتنی کلوکا تھا کتنی کلوکا تھا کتنی کلوکا تھا آج ماہ پرو چھٹ کا تیسرا دین ہے آج کے دن مورتی تھلتے سرچ کو ندی یا طلاب میں کھڑے ہو کر سور کو ارد دیتی ہیں اب بتا دیں کی اس پوجہ میں مورتی بانس کی ٹوکری اور سوب لے کر اس میں پانچ طریقے فل اور پوجہ کا سالہ سمان لے کر آتے ہیں ارد دیتے ہوئے پوجہ کرنے کے بعد سالہ سمان لے کر گھر بھی جاتے ہیں پوری رات جاکتے ہوئے چھٹی ماتا کے گیت گائے جاتے ہیں وہیں اس پر پر لے کر پورے دیش میں دھو مچی ہوئی ہے ہر طرح پوجہ کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں جس طریقے سے پرمپرک چھٹی مہیا کا گیت ہوتا ہے آئیے اب وہ بھی ان سے نشی جی سے سنتے ہیں اس طریقے سے وہ ماں کا گھرگان کرتی ہیں چھٹی مہیا کا دنگو مچھر کے وائرس بھاگائد آدت منال آدت منال چھٹی مہیا کے متو آجو کائیلا روگو آبھاگائیلا روگو آبھاگائیدا ڈنگو مچھر کے وائرس بھاگائیدا آدت منال آدت منال چھٹی مہیا کے متو آجو کائیلا روگو آبھاگائیدا ڈنگو مچھر کے وائرس بھاگائیلا جیسا کی نہائی کھائی کے بعد آج ڈھوپتے سورج کو آرگ دیا جائے گا اور لگاتار تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ ٹوکریوں میں فل آدھی چیزیں لے کر اپنے پر گھاٹوں کے طرف جا رہے ہیں بھیڑ دیکھئے دھیرے دھیرے یہاں بڑھتی جا رہی ہے یہ گازیباد کا چھٹ گھاٹ ہے اندرپورم کا جہاں پر لگاتار جو چھٹ ہے چھٹ کی کیا کیا تیاریاں ہیں کیا کچھ رنگولی بنائے گئی ہیں وہ بھی آپ کو تصویروں کے مادیم سے دکھانا چاہیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے بھوے طریقے سے یہاں پر رنگولی سجائے گئی ہے اور یہاں سے اینٹری اور ایکزٹ کا پورا یہ مارک بنایا گیا ہے کٹ دیا گیا ہے یہاں پر اور کچھ مہلائیں ہیں دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جو چھٹ گھاٹ پر پوری تیاری یہاں پر کر رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک سوپ ہے سوپ کے اندر میں فل ہے دیا اتیادی اور انے بھی یہاں پر جو بھگوان چھٹی مہیا کے لیے جو چیز چڑھائی جاتی ہیں وہ سب چیزیں یہاں پر نیرنتر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب ہی پیڑیوں پر لگا دی گئی ہیں جیسے ہی پانچ بچ کر کچھ سمیت بتایا گیا ہے جس سمیت پر سورے آست ہوں گے اس سمیت پر سورے کو دیا جائے گا سب ہی جو ورت رکھے ہوئے مہیلائیں ہیں سمیت پر چھٹی مہیا کا جو ورت رکھا ہے چھتیس گھنٹے سے نرجل ورت رکھنا بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ دیکھیں کچھ مہیلائیں ہیں ان سے باتچیت کریں گے میڈم کس طرح سے ورت رکھا جاتا ہے بہت کٹھن بارت ہے آج بھی دونوں کل صوبہ عرق دے کے پارن کریں گے بہت کٹھن آئی ہے بہت بیشباز آئی چھٹ مہیا پر سب منکومنہ پورا کرتی ہے تو کیا رات بھر رکھنے کا بیوستہ ہوتی ہے ہم لوگ بیوستہ ہوتی ہے لیکن ہم لوگ گھر چلی جاتے ہیں کانون بیوستہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہاں بہت اچھی ہے بہت پڑی چھٹ گھاٹ جس طرح سے پہلے جو گندگی پڑی رہتی تھی یہاں پر جو ساپ سفائی نہیں ہوتی تو اس بار کیا ساپ سفائی دکھ رہی ہے ساپ سفائی ہو رہی ہے بڑھ یہاں آئی اس بار دیکھیں ساشن پرشاشن کے طرف سے بھی جو سہایتہ جو مل سکتی تھی وہ ساری موہیا کرائے گئی ہے کانون پر جو چھٹ گھاٹ کو لے کر یہاں پر جو گندگی تھی وہ بھی یہاں بہ کر آ جاتا ہے لیکن چھٹ گھاٹ کے کنارے اب فلحال میں یہاں پر جو پانی بھی صاف ہے اور خاص طور پر جو یہ تیوہار ہے چھٹ تیوہار جو ہے کافی ہر سو لاس سے مناتے ہیں لوگ تصویریں اور دکھانا چاہیں گے دیکھیں کتنی سجی ہوئی جو ٹوکریوں ہیں وہ بھی دیکھیں لوگ لے کے جا رہے ہیں اس میں فل آدھی سامگری رہتی ہے پوجا پاٹ کی جس کو چھٹ گھاٹ پر لے جا کر یہاں پر پوجا ارچنا کی جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں لگاتار جو ڈھول لگاڑے کے ساتھ بھی لوگ آ رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے کتنی بھیڑ امرڑ رہی دیرے دیرے کر کے سب ہی اپنے چھٹ گھاٹ پر پہنچیں گے اور لگاتار چھٹ مائیہ کے لیے جو پوجا کی جاتی ہے اس پوجا کو سمپور کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ جو ڈوپتے ہوئے سور کو ارگ دیکھیں اس کے بعد جو صبح اکتا ہوئے سور ہوگا اس کو ارگ دیا جائے گا